اسلام علیکم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سا ویڈیو شیئر کر رہی ہوں پہلے تو آپ دیکھ رہوں گے یہ اتنا زیادہ کپڑوں کا ڈھیر جی کیوں دیکھ رہا ہے ہم سب لوگ ڈریسز کی ڈیزائننگ کو تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن دوپٹوں کو بھی تو ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے ان کو بھی تو سجانا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو شیپون کے دوپٹے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے جو ململ کے دوپٹے ہوتے ہیں یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو ان پر اگر کسی قسم کی کوئی امبیلشمنٹ اور پیکو نہ ہونا تو پھر مزہ نہیں آتا ڈریسز سے لگتا اس میں کمی کمی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ وہ پیکو ووڈ ڈیزائننگ وہ شیئر کروں گی جو بہت ہی ایکنومیکل ہوگی بہت ہی منیمل بجٹ میں ہوگی اور آپ کے دوپٹوں کی پوری لک کو چینج کر دے گی کیونکہ اگر ڈریسز اتنے زیادہ دیکوریٹ کی ہیں تو پھر دوپٹوں کا کچھ نہ کچھ بنتا ہی ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے جلدی سے میں آپ کے ساتھ پیکوز دسکس کروں گی ان کی ریٹ بھی آپ کو بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے فیبرک کے لیے کون سی بیسٹ ہے گی سب سے پہلے ہم یہ بیسک سی پیکو کی طرف آ جاتے گی یہ بیبی پیکو ہے یہ پیکو سب ماہوں کی پسند دیدہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پچاس ساٹھ روپے میں بیسک سی پیکو ہے یہ بیسک سی پیکو ہے یہ تقریباً 50 to 60 روپیز کے اندر ہو جاتی ہے بہت ہی اچھی لگتے ہیں وہ سمپل پرانے والی پیکو ہوتی تھی اب ہوتی بھی نہیں ہے اب یہ بیسک سی پیکو ہوتی ہے تو آپ یہ کروائیں بہت ہی الگنٹ لگتی ہے یہ تو اٹھٹیسٹ ہونی ہی چاہیے تو پڑھتے کے پر اگر آپ کچھ نہ کریں اور بہت ہی ریزنیبل ہے بہت اکنومکل ہے اس کے بعد آجاتے ہیں لیسز بہت ہی باریک بہت ہی نفیس نفیس لیسز بھی آج کل لگ رہی ہیں یہ فروگ کے اجز پر بھی لگتی ہیں اور آپ دوپٹے پر بھی لگوا سکتے ہیں اور یہ بھی تقریباً 150 سے 200 کے بیچ میں آپ کے پورے دوپٹے کے اوپر لگ جاتی ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ پیکو کے ساتھ لگوا سکتے ہو بہت ہی ڈیسنٹ سی لگتی ہے ایلوگنسی لگتی ہے اور دوپٹے کی پوری لوگ چینج جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں اور یہ بہت ہی نارمل کسٹ ہے ملتان میں تو اٹیسٹ یہ اتنے میں لگتی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سیٹی میں کتنے کی لگتی ہے اس کے بعد یہ آجاتی ہے یہ پیکو مجھے بہت پسند ہے کافی دوپٹے میں میں نے کرا ہی ہے اور یہ بہت اکنومکل ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جسے بھٹے پہ بہت زیادہ محینت کی گئی ہے لیکن سیمپل سی پیکو ہے ہر کلر کے اندر ہو جاتی ہے میرہ دوپٹے دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ کلر فل سا ہے اس کے اوپر ملٹی کلر میں کرا ہی گئی ہے لیکن آپ سنگل کلر میں بھی کرا سکتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں کچھ کتاؤ بنے ہیں اور یہ ساتھ تھوڑی سی نا فلورل سی لکائی ہوئی ہے انہوں نے پیکو کو اس طرح کیا ہوئی ہے یہ بھی کافی الگنٹ لگتی ہے اور یہ ٹو ہندر سے ٹو ففٹی کے بیچ میں بہت ہی ایزیلی تقریباً ہر پیکو والے سٹور سے ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو ملٹان کی ریٹس بتا رہی ہوں ایہ دنگ سو انیس بیس کئی فرک ہوگا ہر جگہ یہی ریٹس ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوے یہ سیمپل سی یہ دیکھیں یہ اسے کٹاؤ والی پیکو ہوتی ہے یہ آپ کسی بھی دوپٹے کے پر کروا سکتے ہیں ایہ دنگ سو انڈر سے وان ففٹی کے بیچ میں ہو جاتی ہے یہ والی پیکو یہ بھی دیکھنے میں بہت ہی الیگنٹ ڈیسنٹ ہی لگتی ہے اٹلیسٹ یہ بیبی پیکو سے زیادہ گریسکل لگتی ہے یہ تو بیسک سی پیکو ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں کروانا چاہتے اگر آپ کچھ بھی نہیں کروانا چاہتے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے تھے ہی روپٹے کی لینڈ پکی تیسل اللہ چاہتے ہیں تیسل ٹائپ والی لیسیں مل رہا ہے یہ لے کر بزار سے بہت کچھ بھی بھائی لینڈ پیکو سے جائے کہ یہ کرنید تو زیادہ دوبٹوں کے پر بہت بہت ہی اچھی سی何 Mus for Sð آپ یہ بھی کروانا چاہتے ہیں اپنے دوبٹوں کو بہت زیادہ دوبٹوں کو بہت زیادہ تو اگر آپ یہ دو لے لیں 100 روپیس کے تو آپ اس طرح کے ٹیسلز لگا کے بھی اپنے ایت کے دوپٹے کو جائے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور شورٹ سا ویڈیو تھا لیکن امید ہے کہ ہیلپل رہا ہوگا تو اگر آپ اس دفعہ ایت کے دوپٹے پہ بہت زیادہ پیسے نہیں لگانا چاہتے لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں وہ ایلگنٹ لگے تھوڑے سے ایونٹ اپروپریٹ لگیں تو آپ اس طرح کی جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کے اندر ڈیٹیلنگ کروا سکتے ہیں جس سے دوپٹے بہت ہی اچھے لگتے ہیں امید ہے ویڈیو ہیلپل رہا ہو گا ہیلپل رہا ہو گا ہیلپل رہا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا کسی اور ہیلپفل سے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ دیکھیں بیگراؤن پہ صبح صبح ویڈیو شوٹ کرو نا تو یہ بہت ہوتا ہے کہ سارے مرکے جاگے ہوتے ہیں اور گولڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اللہ حافظ کسی اور ہیلپل سے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں